بھارت میں کئی مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں میں بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں کیسے آیا اور میں نے کون کون سے مشن کامیابی سے مکمل کیے پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لیلسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ میں نے مشن کے دوران ایسی کیا غلطیاں کی جن کی بنا پر میں انٹیلیجنس کی حراست میں آ گیا یا پھر یہ میرے قسمت میں تھا اور میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں ڈائریکٹوریٹ ملیٹری انٹیلیجنس بھارتی ڈی ایم آئی نے مجھے اچانک حراست میں لینے کے بعد اپنی خفیہ مقام پر کئی گھنٹے مجھ سے تفتیش کی جس میں مجھ سے میرے مشن کے مطالق بے تہاشا سوال کیے گئے جن کے میں گول مال جواب دیتا رہا بھارتی افواج اور اسلحے کے مطالق ان کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے دوران جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا اور جو کچھ بھارتی دفاعی افواج کے مطالق میری معلومات ہیں میں وہ سب آپ کو بتانے کو تیار ہوں میرے ساتھ آج جو کچھ ہوا اس سے میری دماغی حالت بہتر نہیں ہے مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے یا حلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس میری بیان کی ہوئی معلومات کافی ہیں لیکن انہیں نہ تو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی لکھا جا رہا ہے میں نے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلا ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی تفتیش کسی اور وقت کر لیں میں آپ کے حراست میں ہوں میری سائنائیڈ بھری دار آپ نے نکال لی ہے مجھے وقت دیں تا کہ میں ذہنی طور پر نارمل ہو سکوں اگر دوران تفتیش کسی موقع پر آپ نے محسوس کیا کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جیسا سلوک چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤں میں ہوں اور سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہتا ہوں اب تک میں نے جو جواب دیئے تھے میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے وہ مجھ پر بے تہاشا تشدد کریں گے میں چاہتا تھا کہ میں ذہنی طور پر تشدد سینے کے لیے خود کو تیار کر لوں ان کے سینئرز نے میری باتیں سن کر کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ سریحن جھوٹ اور غلط ہے ہم نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے یہ سمجھا کہ تمہارے سامنے وہ احمق بیٹے ہیں جو تمہاری ہر بات کو سچ مان لیں گے اپنے دماغ سے اس خیال کو چھٹک دو کہ تم ہم سے سچائی چھپا سکو گے ہم تمہیں صرف ایک موقع اور دیتے ہیں اور تمہیں یہاں سے شفٹ کر کے اس سے بہتر جگہ بھیجیں گے تمہیں اتنا وقت دیں گے کہ تم منٹلی نارمل ہو سکو تمہارا بیان بھی ہمارا ایک آدمی لکھتا جائے گا آئندہ تفتیش کے دوران اگر تم نے غلط بیانی کی یا کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہو گئے یہ کہہ کر ان کے سینئر نے گھنٹی بجائی دو آدمی اندر آگئے سینئر نے انہیں کہا کہ مجھے باہر لے جائیں وہ میری آنکھوں پر پٹی بھاندنے لگے تو سینئر نے انہیں روک دیا اور کہا کہ رات کے اندھیرے میں اسے کیا نظر آئے گا اس کے ہاتھ بھی کھلے رہنے دو تھوڑی دیر بعد ایک بند گاڑی اسے آ کر لے جائے گی کمرے میں بھی اسے کھلے رہنے دینا لیکن دو آدمی اس کی نگرانی کرتے رہیں یہ ہدایات دے کر وہ اٹھے تو میں نے انہیں کہا سر میں آپ سے دوبارہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ آپ سے بھرپور تعاون کے بدلے مجھ پر تشدد نہیں کیا جائے گا اور آپ کے اتمنان کے بعد مجھے رہائی مل جائے گی سینئر نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں لکھ کر دوں اس کا جونئر بولا مسٹر you have no choice you got to believe us یہ کہہ کر وہ چلے گئے ان دو گارڈز نے مجھے پکڑا اور کمرے سے بار لے گئے وہاں دو اور گارڈز تھے یہ چاروں مجھے اسی زمین دوست کمرے میں لے آئے دو گارڈ کمرے کے اندر کھڑے رہے اور دوسرے دو گارڈ کرسیاں لے کر مجھے فرش پر بیٹھ جانے کا کہہ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے میں فرش پر لیٹ گیا زمین دوست کمرہ اونچی چھت کی وجہ سے باہر کے نسبتاً خاصا تھنڈا تھا میں نے آئندہ پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے خود کو تیار کرنا شروع کیا اسی دوران میری آنکھ لگ گئی کہتے ہیں کہ نین تو سولی پر بھی آ جاتی ہے میں گو سولی کے قریب تھا لیکن ابھی سولی چڑھا نہیں تھا سوئے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی ہوگی کہ کسی نے مجھے جھنچوڑ کر چگا دیا کمرے میں اس وقت پہلے دو گارڈز کے علاوہ چار آدمی اور تھے نئے افراد میں سے ایک نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے بازوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے اس زمین دوست کمرے میں تو دن اور رات کی تمیز کرنا ممکن ہی نہیں تھا آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر آ کر بھی وقت کا کچھ خاص اندازہ نہ ہو سکا مجھے وہ ایک طرف لے کر چلے گئے اس بار میں نے قدم گننے شروع کیے اٹھالیس قدم جن میں دو سیڑیاں بھی شامل تھی وہ رک گئے اور تھکیل کر مجھے زمین سے ایک میٹر بلند ایک بینچ پر بٹھا دیا ٹٹول کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک گاڑی تھی دروازہ بند کرنے کی آواز آئی اور گاڑی چل پڑی مختلف جگہوں پر دائیں بائیں مڑتے اندازاً ایک گھنٹے بعد یہ گاڑی ایک جگہ رکھی مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور اترنے سے پہلے میرے سر پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا تیس سے زیادہ قدم چلنے کے بعد مجھے ایک قدم سیڑی چڑھ کر چند قدم کے بعد ایک جگہ روکا گیا سر کا کپڑا اور پٹی ہٹا دی گئی یہ دس بائی بارہ کا کمرہ تھا جس میں ایک طرف ایک فولڈنگ بیڈ تھا حوالات کی طرح ایک مضبوط سلاخوں والا دروازہ تھا اور یہ دروازہ ایک چھوٹے برامدے میں کھتا تھا دائیں جانب کی دیوار میں ایک لوہے کا دروازہ تھا میں ابھی اچھی طرح سے ان دیواروں اور کمرے کو دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ چاروں گاڑ سلاخوں والے دروازے کو لوک کر کے دیوار والے دروازے سے باہر چلے گئے اور اسے بھی باہر سے بند کرنے اور تالہ لگانے کی آواز میں نے سنی کمرے کی چھت میں ایک بلب لگا ہوا تھا جس کا سوچ کمرے میں نہیں تھا کمرے کے ایک طرف بغیر دروازے کا ایک ٹوائلٹ کمرے کے باہری جانب بنا ہوا تھا جس میں دیسی طرز کا فلیش لوٹا اور ایک پانی کا نل تھا ٹوائلٹ میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہ تھا کمرے میں ایک جانب ایک پانی سے بھرا مٹکا اور پلاسٹک کا گلاس تھا پلنگ کے بالمقابل فرش میں جڑی لوہے کی ایک ٹیبل اور دیوار میں جڑی زنجیر سے بندھی لوہے کی ایک کرسی تھی جسے بمشکل چند انچ چاروں جانب سرکایا جا سکتا تھا چھت پر لگا بلب کمرے کے آخری کونے میں تھا اور ایک چھت کا پنکھا کمرے کے درمیان میں بہت اونچا چھت سے چھوتا ہوا لگا ہوا تھا جسے بیڈ یا ٹیبل پر چڑھ کر بھی چھوا نہیں جا سکتا تھا اس پنکھے کا سوچ بھی کمرے میں نہیں تھا چار دیواری اتنی بلند تھی کہ باہر کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی پرامدے کی وجہ سے جب تک فرش پر انتہائی جھک کر نہ دیکھا جائے آسمان بھی نظر نہ آتا یہ تھی میری وی وی آئی پی رہائشگاہ جو تاون کرنے کی رضا مندی کی خوشی میں مجھے دی گئی میں بیڈ پر نیم دراز تھا دو گھنٹے گزرے ہوں گے کہ میرے لیے کھانا آ گیا کھانا لانے والے کے ساتھ دو گارڈز تھے جن کے پاس رائیفلز تھی کمرے کا دروازہ کھولتے وقت دونوں نے رائیفلیں مجھ پر تان لی کھانا میرے میز پر رکھ کر وہ واپس چلے گئے کھانے میں چپاتیاں اور دال تھی یہ دوپہر کا کھانا تھا پراشنی سے میں نے اندازہ کیا کہ دن کے دو تین بجے ہوں گے دھوپ کی تمازت سے یہ کمرہ آگ ہو رہا تھا اور پنکھے کی ہوا اس میں اضافہ کر رہی تھی میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ میں نے تفتیش کے دوران جو کچھ کہا اس پر کتنا عرصہ قائم رہ سکوں گا چائے کے کاروبار اور بمبئی میں سکونت کی جو کور سٹوری پاکستان سے روانگی سے قبل میرے سینئرز نے میرے لئے تیار کی تھی وہ عام حالات اور محض شک کے بنا پر صرف پوچھ گچھ کے لیے کی موضوع تھی لیکن اپنے ہی آدمی یعنی کوریر کی غداری کی وجہ سے گرفتار ہونے کی صورت میں میرے پاس اپنے بچاؤ یا کور کے لیے کوئی خاص راستہ نہ تھا کوریر کی غداری پر میرا یقین محض شک کی بنیاد پر نہ تھا جوس کی دکان پر ملنے کے دن اور وقت کا صرف مجھے اور کوریر کو ہی علم تھا مکررہ وقت پر میرے وہاں پہنچتے ہی چاروں اطراف سے مجھ پر ڈی ایم آئی کے آدمی اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے انہیں میرے متعلق مکمل طور پر پہلے سے بریف کیا جا چکا تھا ہنمان گڑ کے راستے سے آنے والا کوریر مجھ سے ملنے کے دن سے دو رات قبل بارڈر کروس کرتا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ بارڈر کروس کرنے کے بعد فوری طور پر اسے بھارتی سیکیورٹی فورس نے گرفتار کر لیا ہو اور تفتیش اور تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب کچھ اگل دیا ہو پاکستان واپس پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ کوریر کو ایسی صورت درپیش آنے پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ دلی میں کسی بھی جگہ کا نام بتا دے جہاں پر مقررہ وقت پر اسے ڈاک کا پیکٹ رکھ دینا اور پاکستان جانے والی ڈاک کی پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا پیکٹ وصول کرنے والے کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اگر اسے ایسی صورت پیش آئی تھی تو اس نے دی گئی ہدایت کو نظر انداز کر کے سب کچھ بتا دیا تھا پاکستان واپسی پر مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی روانگی سے آٹھ دس روز بعد واپس آیا اور سینئرز کو یہ بتایا کہ ڈاک کا پیکٹ اس نے مجھے دے دیا تھا لیکن میں نے اسے ڈاک نہیں دی اور کہا کہ اگلی بار ملنے پر اسے پاکستان جانے والی ڈاک دی جائے گی حالانکہ مجھے حکم تھا کہ بے شک کوئی ڈاک نہ ہو تو بھی پیکٹ ضرور بھیج دیا جائے کیونکہ پیکٹ کے اندر خصوصی طور پر تیار کرتا ایک وارٹر پروف پیکٹ ہوتا تھا کوریر کو چونکہ بھارتی بارڈر میں بنی ہوئی نہر کو عبور کرنا ہوتا تھا اس لیے یہ خصوصی وارٹر پروف پیکٹ تیار کیے گئے تھے جنہیں پاکستان بھیجنا لازمی تھا میرے ساتھیوں نے میرے پکڑے جانے کے اگلے روز ہی میری گرفتاری اور جوٹو کراٹے والے ساتھی گئے جمعے کے روز پاکستان بھیج جانے والی ڈاک کے بچ جانے کی خبر پاکستان ٹرانسپیٹ کر دی تھی لہٰذا کوریر کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا اس نے تین چار روز اپنے بچاؤں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہتھیار ڈال دیئے اور بتایا کہ اسے ہنومان گر سٹیشن پر گرفتار کیا گیا تھا تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے گھبراہٹ میں سب کچھ بتا دیا لیکن اس بات کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا کہ وہ بھارتی حراست سے کیوں کر نکلا پاکستان آ کر اس نے اپنی گرفتاری کو کیوں چھپایا اور آئندہ ڈاک لے جانے کے لیے دن کا تائین کیوں کیا اس کا مطلب ظاہر تھا کہ وہ ڈی فیکٹر یعنی غددار تھا ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ آزادی کے حصول کے بعد ہم نے اپنی رہبری کے لیے مغربی ممالک کو ہی اپنا قبلہ سمجھا ہے میں یہاں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ جاسوسی کی عالی تربیت کی حصول کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے افسران سکاٹلینڈ میں بھیجے جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھارتی اور پاکستانی زیر تربیت افسران اکٹھے ایک ہی کلاس میں تربیت حاصل کرتے ہیں سائنائنڈ بھری دار انتہائی تشدد کو نابرداش پائی تھی اور دونوں ممالک اس آخری اقدام سے بخوبی واقف تھے یہی وجہ تھی کہ میری گرفتاری کے بعد سل میں تلاشی لیتے ہوئے سب سے پہلے میری داروں کو پرکھا گیا اور سائنائنڈ والی دار نکال دی گئی اب میرے پاس ماں سوائے تشدد کی انتہا سے مرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا میں نے حالات کا تجزیہ کیا اور اپنے تجزیہ کی روشنی میں کچھ فیصلے کیے اور اس کٹھن گھڑی میں اللہ پاک سے التجا کی کہ مجھے اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی حمد اور طاقت ادا فرمائے میرا فیصلہ یہ تھا کہ اپنے ابتدائی بیان پر آخری دم تک قائم رہوں گا کسی بھی حالت میں اپنے ساتھیوں لڑکوں اور ہمدردوں کے نام انہیں ہرگز ہرگز نہ بتاؤں گا نہ بھارت میں سر انجام دیے گئے مشنز کے مطالق کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی ان سے اپنا تعلق ظاہر کروں گا میں نے ابتدائی تفتیش میں اپنا صحیح نام اور اپنی ماضی کی ملازمت کے مطالق صحیح جواب اس لیے دئے تھے کیونکہ جنیوہ کنونشن کی تحت صرف باوردی دشمن کو جو برائے نام تحفظات ملتے ہیں وہ بےوردی گرفتار شدگان پر لاغو نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی ملک اپنے بےوردی جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد انہیں اون کرتا ہے بلکہ وہ گرفتار شدگان سے اپنے قطعی لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں صرف ایک موہم سی امید ہوتی ہے کہ اگر نام پتہ وغیرہ صحیح دے دیا جائے تو پھر کسی تیسرے ملک کے توسط سے دونوں ملکوں میں ایسے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں یہ امید محض دل کو بہلانے کے لیے ہے ورنہ ایسے قیدیوں کی گرفتاری کی نہ تو تشہیر کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں زندہ یا اس قابل چھوڑا جاتا ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جا سکے سپر پاورز کا معاملہ دوسرا ہے 65 کی انڈو پاک جنگ کے دوران کراچی میں ایک حملہ آور ہوائی جہاز ہٹ کیا گیا جسے دو روسی پائلٹ اڑا رہے تھے دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے باہفاظت اتر گئے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ریڈیو پر ان کی گرفتاری کی خبر بھی نشر کی گئی لیکن 24 گھنٹوں کے اندر ہی روسی سفارت خانہ انہیں سفارتی دباؤ سے چھڑوا کر لے گیا 71 کی جنگ کے دوران بھی انتہائی مستند ذرائع نے تصدیق کی کہ روس کی بھارت کو دی ہوئی میزائل بوٹس کا تمام عملہ روسی تھا ان میزائل بوٹس نے ہمارے بحری جنگی جہاز خیبر کو نشانہ بنایا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس وقت کی سوپر پاور روس سے ہم کوئی احتجاج نہ کر سکے